بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان کے لیے دو بڑی خوش خبریاں اور ایک ایسے وقت پر جب پورے کا پورا نظام ایک اکیلے عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک ایسے وقت پر جب عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے اس میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور گرفتاری کا خطرہ ابھی بھی سر پر منڈلا رہا ہے این اسی وقت پر خان صاحب کے لیے دو تازہ ہوا کے جھونکے آئے ہیں اور امپورٹڈ کے ناپاک ارادے سمندر برد کیے گئے ہیں شہباز گل کے کیس میں اسلام آباد سے کچھ میرے پاس لیٹس ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک انہونی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے اور شہباز گل کیس کے حوالے سے عدالتی فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جبکہ فباد چودری جو کہ خان صاحب کے اس وقت بہت زیادہ قریب ہیں اور ظاہری بات ہے فرنٹ لائن پر اس وقت اگر عمران خان کا کوئی دفاع کر رہا ہے تو وہ فباد چودری ہی ہیں وہ اس وقت پنجاب کی حکومت پر برس پڑے ہیں اور پنجاب میں اپنی حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے اندر اپنی حکومت ہے اور اس حوالے سے کچھ اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان کی تفصیلات بھی میرے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خبریں زیادہ ہیں تو سب سے پہلے خوش خبریوں پر آ جاتے ہیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نا اہلی کے لیے چھے ارکان قومی اسمبلی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے چھے ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے عمران خان کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی جس کے سلسلے میں عمران خان کے وکیل بریسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے عمران خان کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں اپنے دلائل میں کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس پہلے ہی الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے اس لیے چھے امنیز کی جانب سے توشہ خانہ کیس پر درخواست بے اثر ہو جاتی ہے عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں سپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر سمات انتیس اگست کو مقرر ہے اور اس سب کے اندر یہ جو درخواست تھی کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ درخواستیں دائر کر کے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطرہ ٹلا ہے آپ اسے ہلکا سا تازہ ہوا کا جھونکہ ضرور کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ایک رپورٹ آئی اور اس رپورٹ میں دو آئی ایس آئی کے یعنی ہمارے خفیہ اداروں کے لوگ ایف آئی اے کے لوگ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ تھے شہدہ کے خلاف پروپیگنڈے میں بھی سیاسی جماعتوں کے ملوث ہونے کی مکمل طور پر تردید ہوئی اور یہ انڈیویجول کمپین تھی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تھا اور ایک بہت بڑی کلین چٹ تھی اب اس سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے اینے ایک سو آٹھ جو فیصلہ باد کا حلقہ ہے جہاں پر کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے تھے اب بتایا یہ گیا ہے خبر آئی ہے اور فرو خبیب نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی انے ایک سو آٹھ کے لیے بھی منظور ہو گئے ہیں اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ریٹرننگ آفیسر کا جو فیصلہ ہے بیسیکلی وہ کلدم قرار دے دیا جا چکا ہے اور فرو خبیب صاحب نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے سستی شہرت کے لیے بے بنیاد کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اور الیکشن کمیشن کو بھی اس جانب دار ریٹرننگ آفیسر کو فوری تبدیل کرنا چاہیے سیم آدمی سیم سیٹ کا الیکشن سیم کاغذات نامزدگی سیم ڈیکلریشن ذات حلقوں میں منظور ہو جاتے ہیں ایک میں نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے یہی فیصلہ آنا تھا لیکن اب بری خبر پی ڈی ایم اور عمران خان کے مخالفین کے لیے یہ ہے کہ عمران خان نو کے نو حلقوں سے اب الیکشن لڑ رہا ہے پہلے یہ ایٹ آوٹ آف نائن تھا اب یہ نائن آوٹ آف نائن ہے اور یہ جیت کا تناسب بھی نائن آوٹ آف نائن ہی رہنا ہے کراچی میں عمران خان کا کنڈیڈیٹ دو دن پہلے تیرہ جماعتوں کو ہرا چکا ہے ڈبل کے مارجن سے بھی زیادہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کپتان جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کی حالت ہے تو اگر کپتان خود میدان میں ہوگا تو کتنا ون سائیڈڈ مقابلہ ہو سکتا ہے جبکہ عمران خان صاحب نے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو درج مقدمہ ہے اس میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے انصداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس معاملے کے اندر درخواست دائر ہوگی اور درخواست دائر ہونے کی صورت میں ہماری طلاعات کے مطابق جج راجہ جواد حسن ہیں یہ سماعت کریں گے اور یہ تھانہ مارگلہ میں خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو درانے اور دھمکانے کا الزام ہے جس کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئی اور آبیسلی پھر وہ ڈر گئی اور پھر اس پر عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا گیا جس پر پوری دنیا نے آپ کا مزاک اڑایا اب یہاں پر شہباز گل صاحب جو ہے ان کے حوالے سے پولیس کی تسلیہ نہیں ہو رہی پولیس نے شہباز گل صاحب کا مزید جسمانی ریمانٹ وہ منظور کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس نے اس کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا ان کے ایڈوکیٹ نے کہ شہباز گل کو پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور بھی لے کر جانا ہے اور اس کیس میں مزید شواہد اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں کیس کی تفتیش تاحال مکمل نہیں ہو سکی اطلاعات یہ ہیں کہ جو دو یویس بیز تھیں مجھے ان پر پہلے ہی شک تھا اس میں کچھ بھی ڈیٹا ٹرانسفر کر لیں آپ یویس بی کہا آپ مجھے اپنی یویس بی دیں میں آپ کو دس منٹ بعد اس میں ایسے ایسے ڈاکومنٹ ڈال کے دوں کہ آپ غدار ثابت ہو جائیں لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کو شہباز گل نے کہا اس کا سکرپٹ برامد ہم نے کیا یہ اب ہوگی آگے چل کے بعد یہ ذراعہ اس سوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مبیجنا طور پر کچھ صافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے اب وہ سکرپٹ جو ہے جو شہباز گل نے بولا وہ آپ لکھ لیں وہ آپ یویس بی میں یا فان میں ڈال دیں اور کہیں کہ یہ تو پہلے سے منظم تھا یہ اس وقت پہ نہیں بولا یہ وہ پہلے سے تیار کردہ معاملہ تھا اور پولیس نے شہباز گل صاحب کا مزید جسمانی ریمان آہ مانگا اس میں جوڈیشل ویجسٹریٹ ملک آمان انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور یہ ایک دھچکہ ہے امپورٹڈ کو کیونکہ شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد مسترد ہو چکی ہے شہباز گل صاحب جو ہیں انہیں جوڈیشل کرنے کا یعنی کہ اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوں گے جو کہ ایک ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فیصل فیصل ہے یہ کیونکہ ننگا کرنے کی جو نئی رویش چل پڑی ہے یہ بھی بڑی خراب ہے اب یہاں پر جو صورتحال ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کی ظاہری بات ہے پرویز علی صاحب کی گورنمنٹ ہے فواد چودری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے ظاہری بات ہے اس کی اپنی حکومت ہے تو وہ بیسیکلی سبائی حکومت پر برس پڑے ہیں اور ایک میان میں فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عمران خان کے خلاف پرچے پر پرچے کاٹ رہی ہے اور پنجاب اور کےپی حکومتیں ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی ہیں کیا عمران خان فون اٹھا کر کہے گا کہ پرچے کرو یہ کرو وہ کرو انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو ہماری بات بھی سننی پڑے گی ہماری آواز بھی سن کر فیصلے کرنے ہوں گے اگر اس آواز کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کے بھی نتائج ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی سے پی ٹی آئی کرانوہ اور سابق وفاقی وزیر اور سابق وزیراعلا خیبر پختون خواہ پرویز خٹک کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پرنسپل سیکٹری وزیراعلا پنجاب محمد خان بٹی بھی موجود تھے سیاسی صورتحال پر توادلہ خیال ہوا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس سب کے اندر یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ کوششوں والے حضرات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات ٹھیک کرنے کا جن کے پاس ٹاسک ہے تو ان دونوں کی ملاقات اس حوالے سے بھی اہم ہیں اور پنجاب کے اندر جو اقدامات ہیں وہ کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں یا آنے والے گھنٹوں میں آپ اس کا اثر بھی دیکھ سکیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان